بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بناوں گی چکن پاسٹا یہ مجھے کسی نے فرمائش کی ہے کہ کوئی ایزی سی ریسپی بتائیں چکن پاسٹا کی آج ہم بلکل ایزی ریسپی بنائیں گے آدھے گھنٹے میں یہ چکن پاسٹا جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہ پاسٹا میں نے لیا ہے یہ ہے پانسو گرام اور چکن بھی ہے پانسو گرام پاسٹا آپ کسی شیپ میں بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ والا لیا کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں پاسٹا زیادہ ہو تو چکن کچھ کم کر لیں لیکن میرے بچے چکن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں برابر کی دون چیزیں ڈال رہی ہوں اور یہ جو پاسٹا ہے یہ بوائل ہونے کے بعد ویسے بھی ڈبل کوئنٹوٹی میں آ جائے گا اور یہ ہم نے لیا ہے کیچپ لیا ہے ایک پیالی اور یہ لیسن لیا ہے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا اس کو چاپ کیا ہوا ہے یہ دس جوے ہیں پیاز میں نے ایک لیا ہے گرمیانی سائز کی ٹیماتر بھی ایک لیا ہے اور دو شملا مرچے ہیں ان کو اس طرح سے ایک شیپ میں سائے کیوبز کی طرح کاٹ لیا ہے ساری چیزوں کو اس طرح سے اور یہ کالی مرچے ہیں ایک ٹی سپون نمک ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور یہ لیسن کا پاودر ہے یہ کوارڈ ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی مرچے اور ہاف ٹی سپون ہی ریڈ پاودر مرچوں کا اور اس میں مسالہ کم ہی جائے گا زیادہ سپائسی نہیں کرتے پاسٹا کو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بچے پھر شوق سے نہیں کھاتے اس لئے اس میں کم سپائسی اور اس میں آئل کم جائے گا ہم نے آدھا کپ لیا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سا جب پاسٹا بوائل کریں گے اس میں بھی ڈال دیں گے اور باقی ہم پکانے کے لئے استعمال کریں گے پاسٹا بوائل کرنے کے لئے ہم نے پانی رکھا تھا یہ آٹھ گلاس پانی ہے اس میں ہم ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور یہ جو ہاف کپ ہمیں آئل رکھا ہے اس میں تھوڑا سا ڈال دیں گے اس میں پاسٹا ڈال دیتے ہیں اگر آپ کا پاسٹا چھوٹی شیپ کا ہے تو وہ جلدی سے گل جائے گا وہ پانچ منٹ میں ہو جائے گا اس کو ہم پانچ منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ اس میں اور ٹائم لینا ہے کہ نہیں آئل تھوڑا سا اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ جو پاسٹا ہے وہ بوائل ہونے کے بعد آپ اس میں چپکے نہیں اس کو پانچ منٹ بعد چیک کریں گے کہ اور کتنا اس کو پکانے ہیں جب تک یہ ہمارا پاسٹا بوائل ہو رہا ہے ہم چیکن ریڈی کر لیتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس میں لیسن ڈالیں گے لیسن کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا اس کی جو اصل خوشبو ہے وہ آنی چاہیے بلکر ہلکا سا ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا اس کو پکا کے بھی ہم اس نے چیکن ڈالیں گے چیکن کو انہیں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونے پر یہ پاسٹا ہمارا بوائل ہو گیا ہے پانچ میں بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا تو یہ کچھا تھا اور سخت تھا اس لیے اب اس کو ہم نے آٹھ منٹ کیا ہے اب یہ اس طرح سے نرم ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں ایسے ٹوٹ رہا ہے نرم ہو گیا ہے چیکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس نے ہلکا ہلکا سا پرنگ کلر آ گیا ہے اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد یہ مسائلیں ڈالیں گے اس میں کیچپ ڈالیں گے ایک پیالی اس کو ہم فرائی کریں گے یہ چیکن کی گریوی اس طرح کی ہونی چاہیے بلکل اس کو ڈرائننگ کریں گے کیچپ کو پھر ہم اس میں یہ ویجڈیبلز اور کالی میرچیں ڈالیں گے ویجڈیبلز کو ہم نے نرم نہیں کرنا بس اس کو تیز آنچ پہ ہی تھوڑی جنس پکائیں گے ویجڈیبلز کو پھر کریں گے پاسٹا چامل کریں گے چکن اور پاسٹا میں نے پانچ پانچ سو گرام لیا ہے اگر آپ چاہیں تو پاسٹا زیادہ کر لیں کیونکہ میں نے چکن تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے چھ سو گرام لے لیں یا سات سو پچاس گرام لے لیں پاسٹا ڈالنے کے بعد ہم زیادہ نہیں پکائیں گے بس ہلکی آنچ پر ایک منٹ تک ہم پکائیں گے ڈالنے کے بعد ہم ایک منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھیں گے تاکہ جو سارا گریوی کا ٹیسٹ ہے وہ پاسٹا میں آ جائے پھر اس کے بعد ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو ہم نے دن بے رکھا تھا چولہ بن کر دیتے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پاسٹا کی اس میں لیسن گابر کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لیسن بورڈر ضرور ڈالیے گا ماشاءاللہ سے ہمارا پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں یہ بن گیا ہے اس کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور اسی ریسپی سے بنائیے گا بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا کیونکہ کیچپ اس میں ہم نے ڈالیا ہے بچے شوق سے کھاتے ہیں کیچپ والی جو بھی ہم بنائیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینز کے ساتھ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ساری یہ ریسپی جو میں بناتی ہوں آپ کو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ میرے جنر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم پر مل سکے اب میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ